موسیقی اتنے بڑھ گئے موت کا سودہ ہمیں سستہ لگا تو یہ حالات ہیں ایسے حالات میں ظاہر ہے ہم نہیں یہ بات کر سکتے کہ ہماری تنخواہیں جو ہیں بڑھائی جائیں عراقین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں سینٹ میں حکومت نون لیگ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے بلکی مخالفت کر دی شہری رحمان بولی عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہمیں عوامی حقوق کا زامند بننا چاہیے مشاہد اللہ خان نے کہا کہ عوام مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے فیصل جعوید کی تقریر کے دوران شوش شرابہ آئی ایم ایف پاکستان کو چھ ارب ڈالر دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں جو اقتصابی اصلاحات کا عمل ہے اس میں مدد کر رہا ہے تو پچھلے چند مہینوں میں جو استحکام دیکھ رہے ہیں آپ معیشت میں کہ ہماری ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بھی مستقم ہو چکی ہے اور ہمارے جو خسارے تھے وہ بھی کم ہوئے ہیں مشیر خزانہ کا مشیر مستقم ہونے کا دعویٰ حفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ ایکسچینج ریٹ بہتر ہو رہا ہے برامدات بھی بڑی ہیں مہنگائی آہستہ آہستہ کم ہوگی شبرزیدی کہا ہے 24 نیوز کا سوا مشیر خزانہ جواب دیئے بغیر چلے گئے کیا پنجاب میں کپاس کا بہران بھی سر اٹھانے والا ہے یکم فروری تک پیکٹریوں کو پچاس لاکھ چودہ ہزار دو سو تین گانٹ کپاس موصول گزشتہ سال اسی عرصے میں ایک کروڑ چھ لاکھ پانچ ہزار ساسو چھالیس گانٹ کپاس موصول ہوئی تھی کارٹن جنرز نے آداد و شماعت جاری کر دی ہے میک میں خوراق پنجاب کی گندم چوری پر پندھرہ ملازمین کے خلاف کارروائی شروع ملازمین میں فور انسپیکٹر سے لے کر ٹلرک اور چوکے دار تک شامل ملازمین کے گندم غائب کرنے سے آٹھے کی قلت پیدا ہوئی حکام کا الزام رسل عباد شہمبر میں فیکٹری مالک پھٹ پڑا کہا اربو روپے کی سرمایہ کاری کے باوجود حالات برے ہیں اللہ کی قسم ہم لٹ چکے اتنے پریشان ہیں کہ رات کو نین نہیں آتی ایسے ہی چلنا ہے تو فیکٹریوں کی چابیاں آپ رکھیں پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں بدترین مندی سرمایہ کاروں کے دو سو تین ارب روپے ٹوب گئے انڈیکس ایک ہزار ایب دو سو اکیس پوائنٹ پر گئ گیا انڈیکس اکتیس ہزار کی سطح پر قرار نہ رکھ سکا عمران خان کو ہوریں اور عوام کو موت کے فرشتے نظر آ رہی ہیں مریم اورنگزیب کی وزیراعظم پر سخت تنقید بولیاں آپ نے اس تنتوں کو تعلی لگا دیئے حکومت کا کام صرف مخالفین پر کیچڑ اچھالنا رہ گیا ہے کرونا وائرس کی تشخیص کے حوالے سے لیبوٹری میں تشخیص کے حوالے سے بہت جلد صلاحیت پیدا کر لے گا تو کل ہمیں اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی پیشرفت ہوئی اور وہ یہ تھی کہ ہمیں جو کٹس ہم نے منگوائی ہوئی تھیں ایک دو ممالک سے وہ ہمیں مل گئیں اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی سپیسیفک ڈائیگنوسز جو ہے وہ ہم کرنے کے اہل ہیں کرونا وائرس مشکل گھڑی میں حمایت پر چین پاکستان کا شکر گزار چین میں موجود تمام پاکستانیوں کا خیال رکھ رہے ہیں کرونا وائرس پر جلد قابو پالیں گے چینی سفیر یو جنگ کی مشہر صحت کے ہمراہ مشتر کا پریس کانفریس زفر مرزا بولے پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی کیس نہیں تشخیص بھی ممکن ہو گئی پاکچین فضائی رابطے بہال چین سے تین پروازیں 183 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئیں چینی سفیر اور ڈاکٹر زفر مرزا نے مسافروں کا استقبال کیا دوہا کے راست سے چالیس پاکستانی طلبہ بھی اسلام آباد پہنچ گئے تمام افراد وائرس سکیننگ کے بعد گھروں کو روانا چین میں قاتل کرونا وائرس نے مزید سر سر جانے لے لی ہلاکتوں کی تعداد 371 سے تجاوز کر گئی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 17 ہزار تک پہنچ گئی پل پائن میں بھی وائرس سے متاثرہ چینی بشندہ دم توڑ گیا فرانس میں 20 افراد میں وائرس کی تصدیق گوگل کے بعد اپیل کا بھی چین میں دفاتر آرزی طور پر بند کرنے کا علاج تھائی لینڈ کے ڈاکٹرز نے کرونا وائرس کا علاج ڈھونڈ لیا ایچ آئی وی اور نزلے کی دوا ملا کر مریضوں کو دینے سے اچھے نتائج آنے لگے دوا دینے کے 48 کھنٹے بعد مریضوں کی حالت میں بہتری حکومت کا اتحادی مناؤ مشن جاری وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی چودری برادران سے ملاقات کہا چودری صاحب کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اتحادی اسے کیے گئے تمام وعدے پورے کریں گے سپریم کھوٹ نے ایف آئی اے کو پشاور بس منصوبے کی تحقیقات سے روک دیا پشاور ہائی کھوٹ کا فیصلہ موطل خبر پختنخواہ حکومت کی درخواست پر فریقین کو نوٹس بی آٹی کتیس چولائی تک مکمل ہو جائے گی سبائی حکومت نے نئی تاریخ دی احتساب عدالت نے غیر قانونی بھرتی کیس میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کو بری کر دیا ایم جی پیپ کو تاہر بشارت شیمہ سمیت آج دیگر ملزم دھی بری راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں آج حق اور سچ کی فتح ہوئی شاہد خاکان اباسی اور احسن اقبال کی زمانت کی درخواستوں پر نیب کو نوٹس سما چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورڈ اتر من اللہ اور جسٹس لبنا سلیم نے کی درخواستوں کی آئندہ سماد آئندہ پیر کو ہوگی وزیراعظم دو روزہ دورے پر چین کے راستے ملیشیا چلے گئے ملیشیا ہم منصب مہاتیر محمد سے ملقات ہوگی مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے وزیراعظم سے وزیر ریلوے کی سربراہی میں پانچ شکنی وفت کی ملاقات سرکولر ریلوے کی زمین کے متاثرین کو گھر بنا کر دیں گے شیخ رشید کی یقین دہانی سیکیٹری سطح پر کمیٹی قائم ایک ماہ تک مسئلے کو حل کرنے پر اتفاق اسلامباد کی انصداد دیشت گردی عدالت میں عمران فاروق قتل کیس کی سماح تہلیہ شمائلہ فاروق بیان ریکارڈ کراتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی مالک 21 سال تک کیس لڑتے لڑتے مر گیا قرائدار نے گھر خالی نہ کیا وکیل کرنے کے لیے پھر محلت مانگ لی لاہر ہائی کورٹ نے قرائدار کو محلت دیتے ہوئے سماح 24 فروری تک ملتوی کر دی ٹیڈی دل، اکارا، عارف والا اور ایڈگرد کے علاقوں میں پہنچ گئی فصلوں کو نگلنا شروع کر دیا کسانوں کی ڈھول اور گھی کے خالی ٹین بجا کر ٹیڈی دل کو بھگانے کی کوششیں بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانہ کراچے میں پولیس اہلکار بن بلائے مہمان بن کر کھانے پر ٹوٹ پڑے روکنے پر میزبان کو کوس کیا جائے جاتے ہوئے کھانا شاپروں میں بھر کر بھی لے گئے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی پر پابندی کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج قانون قید اور جرمانے کی سزا پانے والے سیالکوٹ کے شہری نے چیلنج کیا لاہور میں حضرت بی بی پاک دامن کے سلانہ عرص کا آج آخری روز عقیدت مندو کی بڑی تعداد میں دربان پر حاضری ملکی سلامتی کے لیے دعا موسیقی پانچ فروری مظلوم اور نہتے کشمیریوں سے ایک جہتی کا دن پاکستان بھارت کا گھناؤنا چہرہ دنیا کو دکھائے گا آپ بھی کشمیریوں کی آواز بنیں ہم آپ کا پیغام پوری دنیا کو دکھائیں گے ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر ہمارا نمبر آپ کی سکرین پاکستان